ہلو دوستوں ساگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل امبی کا بیوٹی میں کیسے آپ سب آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہیئر کٹ شیئر کر رہی ہوں جس میں بہت لائٹ سا کٹنگ کرنا تھا لیند بہت زیادہ چھوٹی نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہو لیند بہت زیادہ سندر ہے اور بہت زیادہ اچھے بال ہیں یہ کافی اچھی لیند ہے اور سٹریٹ ہیئر ہیں تو اس میں تھوڑا سا چینجنگ کرنی تھی کچھ مینز کی تھوڑا سا کٹنگ بھی ہو جائے اور تھوڑا لگ بھی چنج جائے تو بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرنی تھی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے لیئر کٹ کیا ہے کیسے کیا ہے سارے بال کو سامنے لائکے بہت اچھے سے کوم کر کے اس طرح سے پکڑنا ہے آپ کو اور اس طرح سے کٹنگ کر دینا ہے جیسے میں نے یہ پکڑا ہے بالوں کو آپ دیکھو گے نا بس اتنے ہی بال میں نے کٹا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بیک سے تھوڑا سا لک چینج ہو جائے گا اور وی سیپ کی کٹنگ کا لک کچھ آئے گا پونی بنے گی تب بھی اچھا لگے گا اور کلیسر وغیرہ لگائیں گے جب بھی اچھا لگے گا تو بالنا مجھے بلکل چھوٹی نہیں کرنے تھے بس جو بھی بال ہیں اسی میں ہلکی ہلکی کٹنگ کر کے تھوڑا سا لک چینج کرنا تھا تو میں اس طرح سے کر رہی ہوں سب سے پہلے بالوں میں اچھے سے کوم کیا ہے اس کے بعد دونوں سائیڈ سے سینٹر پارٹنگ کر کے بالوں کو دونوں سائیڈ سے آگے کر دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے سے یہ ہیئر کٹ کر رہی ہوں میں بال سارے میں نے ایکول لیا ہے مطلب ایک ساتھ سارے بالوں کو ایک سائیڈ کے بالوں کو پکڑا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر لے جا کے اس طرح سے دیکھو جیسے یہ ہے نا اب اس کو ایکول کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا تھوڑی تھوڑی سی بالوں میں لیئر سے آ جاری ہے اور کٹنگ ہو جائے گی اور بالنا زیادہ چھوٹی نہیں ہوں گے بس میں نے اتنا ہی کیا ہے اور فرنٹ فیس سے فرنٹ فیس سے بھی ہلکا سا بال تھوڑا سا میں نے شارٹ کیا ہے لیئر کٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اب اس کی یہ لانگ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ دیکھئے اور جو فرنٹ سے فیس کا ہیئر ہے اس کو ایک بار میں پوچھ لیتی ہوں کہاں تک چاہئے نوچ تک لیپس تک چین تک اس کے اکورڈنگ کٹ کرنا ہوتا ہے بٹ بالنا چھوٹے زیادہ نہیں کرنے تھے اس لئے صرف فرنٹ سے ہی میں نے شارٹ کیا ہے یہ اور بیک کے سارے بال ایسے ہی لمبے رکھے ہیں اس طرح کے بالوں میں کیا ہوتا ہے آپ پونی وغیرہ بناو تو بہت اچھے لگتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے میں نے یہ سارے بالوں میں ہلکی ہلکی شاپنس دے دیئے بس کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسا انہوں نے مجھے بتایا تھا بلکل اس کے اکورڈنگ ہی میں نے یہ والا ہیئر کٹ کیا ہے کیونکہ چھوٹے نہیں کرنے تھے اگر کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ چھوٹے کر دو تو اپنے حساب سے ہم کٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر چھوٹے نہ کرنے ہو اور کلائنٹ کے اکورڈنگ کٹنگ کرنا ہو تو بلکل کلائنٹ کے ہی اکورڈنگ کٹنگ کرنا چاہیے کیونکہ بال ان کے ہیں وہ اپنے بالوں کے مالک ہیں ہمیں نہیں چلانا چاہیے تو یہ دیکھیں اب اس طرح سے کر کے میں نے یہ آگے سے ایک طرف کی کٹنگ کمپلیٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور مجھے تھوڑی سی کٹنگ کی ویڈیو یا کھر کوئی بھی ویڈیو ہو تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے اپلوڈ کرنے میں اس کے لئے میں ساری بول رہا ہوں کیونکہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے یہ سارے کام مجھے خودی کرنے ہوتا ہے ویڈیو سوٹ، ایڈیٹنگ، شاپ کے کام اور گھر کا مطلب سب کچھ خودی کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے بہت میں پوری کوسس کرتی ہوں جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی تو اب آپ یہ دیکھیں دوسری سائیڈ میں آ جاتی ہوں ہیئر کٹ کرنے سیم وہی پروسیزر ہے اور صرف اس طرح سے سارے بالوں کو ایک بڑھ لے کے شاٹ کر دیا ہے اور اب ہم بلکل کلائنٹ کا فیس نا فیس ٹو فیس سامنے ہونے اچھی بلکل سٹریٹ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے ہیئر کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی ہے آپ دیکھو اس طرح اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا ہیئر میں ایسے لے کے کٹنگ کر رہی ہوں دوستو دیکھ سکتے ہو آپ اور آپ کو کٹنگ کی ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا پوری کوسس کرتی ہوں میں کی آپ کی ریکوائیڈ پوری کرنے کی بہت اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو آج سوری اور آپ یہ دیکھئے اور اب ایک طرف کی کمپلیٹ تو ہو گئی ہے دوسری طرف میں کوسس کر رہی ہوں کمپلیٹ کرنے کی جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس میں دکھایا ہے کیونکہ کئی لوگ کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے پھر بھی مطلب اگر کلائنٹ کمفرٹیبل نہیں ہے نا ویڈیو شوٹ کرانے میں تو میں نہیں کرتی ہوں تو آپ یہ دیکھئے اب ایسے تھوڑا تھا اوپر لے جا لے جا کے تھوڑا تھوڑا ہر لیئر میں آپ کو ہر بار تھوڑا تھوڑا اوپر لے جانا ہے اور کٹنگ کرنا ہے پھر اس طرح سے لیئر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کو دونوں ایک بار ایکوال چیک کر لیتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہو اور ایک بار چیک کر لیتے ہیں دونوں اگر لیئر سائیڈ سے برابر ہے پھر سارے ہر کو ہم ایسے پیچھے لے آتے ہیں اچھے سے ان کو سلجھاتے ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہو آپ اچھے سے بالوں کو سلجھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل سیمپل لگ رہا ہے اب آپ دیکھو یہ بلکل سیمپل لگ چیئے تھی تھوڑا سا وولیوم ہو تھوڑا سا لیئر ہو تھوڑا س کلز ہو ایسا کچھ ہو ایسا کچھ تھا ان کا ریکوائیڈ تھی ان کی پسند تھا تو اس کے اگر میں نے پیچھے سے دونوں سائیڈ سے بالوں کو الگ کر دیا ہے بلکل سینٹر سے پارٹنگ اس طرح سے کر آپ دیکھ سکتے ہو اب مجھے کیا کرنا ہے ان کو بہت اچھے سلجھا لینا ہے سلجھانے کے بعد سٹیپ ڈال گی میں اب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے سارے بالوں کو پکڑنا ہے اس سٹیپ ڈال دینا ہے اس بال چھوٹے نہیں ہوں جو لیندھ آپ کی ہے وہ ہی ہو گی بس سٹیپ تھوڑے سے ڈال جائیں جو لیندھ کے اوپر والے ہیر ہیں اس میں cutting ہو گی چھوٹے ہو رہے ہیں آپ دیکھو گے نا تو یہ جو اوپر والے ہیر ہیں اس میں سٹیپ ڈال جا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ایسے اوپر لے جا جا کرنا ہے ہیر لیئر کو تین سے چار سٹیپ میں ڈال تھا کیونکہ زیادہ چھوٹے نہیں کرنے تھے اور بہت زیادہ سٹیپ بھی نہیں ڈال تھا کیونکہ لیندھ میں ہلکا سا وولیوم چاہیئے تھا اس کے لیے مجھے اس طرح نہیں آپ یہ دیکھ اس طرح سے میں نے کٹ کری ہے اگر چینل پہ نئے ہیں دیکھیں سٹیپ ڈال چکا ہے لیندھ میں آجاتے ہیں اس طرح اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح دوسری طرف لیئے ڈالنا سٹارٹ کر رہے ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر بار بالوں کو سلجھانا پڑ رہا ہے کیونکہ لیندھ زیادہ ہے اور تھوڑے بال گیلے ہوتے ہیں کٹنگ کرنے سے پہلے بال گیلے ہی ہوں گے تو اس کی وجہ سے مجھے سلجھانا پڑ رہا ہے ساتھ کے ساتھ بینہ سلجھائے کٹنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پروپر کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ فل ویڈیو ہے آپ کے لئے ہیئر کٹنگ 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 چاہیے تو آپ ایکسبریمنٹ کر سکتے ہو لیندھ میں ہی تھوڑا سا کیونکہ جب کٹنگ کٹنگ بہت پیارا لگے گا سیمپل سا لگ نہیں آئے تھوڑا سا ڈیزائن ہو گیا ہے اس طرح سے جب لمبے بہت ہیئر ہوتے مجھے کٹنے میں بہت دکھ ہوتا اور لک بھی تھوڑا چینج جاؤ تو پھر اس میٹر میں تھوڑا سا سوچ نا پڑت ہے کی کیسے کٹنگ کریں آپ یہ دیکھ سکتے تھوڑا سا ایسے اوپر لے جا کے میں سٹیپ ڈال رہی پھر ویڈیو شوٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم انہوں نے دیا بہت بہت دھنی بہت سارا کام ہوتا ہے ایسے بہت مسکل سے ٹائم نکال کے آتے ہیں جب یہ کچھ بھی بنائیں گے تو اس طرح سے لک آئے جب یہ ڈرائی ہو ہو چکا ہے میں یہ دکھا رہی ہوں اس طرح سے اچھا لگے گا کچھ بھی لگے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو انجوائی کر اس طرح کی ویڈیو کو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت 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 دھنی ویڈیو سو مجھ پھر ملتے ہے کسی اور ویڈیو میں تھنک یو ملتے